حامدا ومسلیلا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم محترم سامعین اکرام حاضرین مجلس امام الولین والآخرین سید المرسلین مدنی آقا تاجدار مدینہ شاقی قوسر فاتح عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی یہ الفاظ نبوت ہیں امام الولین والآخرین کے الفاظ ہیں اور بڑے مشہور الفاظ ہیں ان حدیث مبارکہ کو اس حدیث مبارکہ کو اگر سمجھیں تو لگتا ہے بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں ہے اور یہی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے پر گر پڑا وہی کبوتر کا پر گر پڑا وہی کبوتر کا جس میں نامہ بدھا تھا دل بر کا یعنی ہماری کامیابی جس کے ہاتھ میں تھی وہی ہاتھ ہم سے چھوٹ چکا ہے امام الولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن آحدکم آپ میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے امام الولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو اور تمام انسانوں کو اس دنیا میں بسنے والے مدنی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے بعد سے نبوث کے بعد سے جتنے لوگ ایمان والے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ انسان ہیں اس وقت سے لے کر کہ قیامت تک جتنے انسان پائدہ ہوں گے چاہے وہ خوبصورت انسان ہو چاہے وہ خوبصورت نہیں ہو چاہے معذور ہو یا غیر معذور ہو اقل اگر صحیح سالم ہے ان سب کو مخاطب کر کے امام الولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر پہلے کر دی لا یؤمن احد اکم آپ میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ایکنہ نبی ہاتھ ہم پڑھ رہے سارے کام کر رہے پھر ایمان والے کیوں نہیں آپ فرمانے لگے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤ اس دنیا میں ایمان والوں سے پوچھے یہ بتائیے مدنی آقا کو آپ چاہتے یہ نہیں چاہتے ہیں وہ پہلے شکل دیکھے گا اور کہہ گا یہ سوال ہی غلط ہے یہ سوال آپ ہم سے غلط کر رہے ہیں اس دنیا میں ایمان والا ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو سرکار دو عالم فقر کائنات مدنی آقا تاجدار مدینہ شاقی کوسر کو نہ چاہے لیکن کس کے مقابلے میں آگے سنیے یا تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں اس کے باپ سے زیادہ اگر باپ کی محبت زیادہ ہے سرکار دو عالم کی محبت کم ہے امام الولین والآخرین فرما رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے اور اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں باپ کا حکم تھا کرنا تو ہی ہے اور میرے باپ یہ آخری وسیعت تھی ہم نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا پھر یہ کہا جائیے بتائیے امام الولین والآخرین اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے کیا کہتے ہیں ہم لوگ پتا ہے ان کو منع لیں گے پھر سبحان اللہ بیوی سے آپ کہے دکھائیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے بس بیوی کا چہرے کا رنگ اتر جائے گا اور ہاتھ میں جو بھی چیز ہوگی وہ ہاتھ میں نہیں رہی گی تھوکڑے آکے پڑے گی کہیں گے پھر منع لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا نہیں ہو سکتا امام الولین ورآخرین جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی جس کی وجہ سے ہم بنے اور جس کا وجود ہمارے لئے باعث خیر و برکت ہے کسی نے اپنے پرندہ حیاتی مماتی نہ مردہ نہ زندہ نہ ہوروں کے قصے نہ آدم نہ ہو نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخ نہ تخت و تاج کے سلطان ہوتے نہ محلے کے والی نہ دربان ہوتے اور نہ ملتی کسی کو نوح زندگانی خوائے نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی نہ عرش فرش یعنی ہوتا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم شاقی کوثر فادہ عظم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو تم اور پڑھتے رہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سہے اور پھر بھی دعا دی اللہ اللہ ذات کریمی محسن عظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شمس و قمر یہ شمس جسے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا امام الولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں امام الولین والآخرین نے یہ بات بتا دی کہ آپ کے نزدیک اگر محبت ہماری کم ہے باپ کی زیادہ ہے امان والے ہم نہیں ہو مجھ سے زیادہ آپ تب بھی مان والے نہیں ہو سکتے کہیں گے چلی یہ ٹھیک ہے بات سے زیادہ ہم آپ کو چاہیں گے لڑکے سے زیادہ آپ کو چاہیں گے بس اتنا ہی ہے اور کچھ تو نہیں ہے اب آگے کیا فرمانے لگے والناس اجمعین والناس اجمعین تمام اس دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کی بھی محبت ہماری محبت کے آگے آگئی بڑھ گئی امان دل سے نکل جائے گا کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا امام الولین والآخرین کا فرمان ہے اور مجھے یقین ہے یہ ہے رسول کی بات یہ تو ایک تقریر تھی امام الولین والآخرین کی یہ بات تھی آپ نے کہی دی ہم نے مال لیا یہ بتائیے اس دور میں امام الولین والآخرین کے دور میں ایسا ہی کوئی واقعہ ہوا ہو تو بتائیے ایسے تو آپ نے بہت اکسی باتیں کہی ہیں آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب کھانا کھانے لگیے گا تو اللہ کا نام لے لیجئے گا ہم بھول جاتے ہیں اور پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہیں گے کہ جب کھانا کھانے لگے تو کیا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ وعلا برکت اللہ کہیں گے بھول گئے بھول گئے نہ پڑھ پائے اب کیا کریں کہیں گے بیچ میں اسی طریقے پر ایسی کوئی بات ہوگی ہم سے خطا ہوگئی ہم نے باپ کی محبت کو بڑھا دیا ہے استاد کی محبت کو بڑھا دیا ہے بیوی کی محبت کو بڑھا دیا ہے ماں کی محبت کو بڑھا دیا ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے نزیق ان کی محبت زیادہ ہے امام اولین والآخرین کے ایک موقع پر کم ہو گئی تھی استغفار کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں کہیں یہ بات ہوتی تو کہا جاتا فاروق عظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امام اولین والآخرین کے ساتھ میں ایک صحابی عبداللہ ابن حشام فرمانے لگے میں نے دیکھا اور مجلس میں موجود تھا سرکار دو عالم کی مجلس میں موجود تھا امام اولین والآخرین بھی تھے اور صحابی کرام بھی تھے فاروق عظم بھی تھے اور امام اولین والآخرین نے فاروق عظم کا ہاتھ پکڑ اللہ اکبر ہمارے کوئی ولی آجائے کوئی بھسرگ آجائے اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے ہم ہاتھ چھڑائیں یا نہیں پکڑے رہی اور پکڑے پکڑے لے کے جا رہے ہیں اور روڈ پر چلیں خوش ہو رہے ہیں دنیا والے دیکھیں کہیں اللہ اکبر اس علیم کو اس ولی کو اس بندے سے بڑی محبت ہے یہی سوچیں گے مدنی آقا نے ہاتھ پکڑا فاروق آدم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ان کا فاروق آدم کو بھی محبت آگئی کیا کہنے لگے لانت حب لی من کل شئیئ الا نفسی لانت حب لی من کل شئیئ الا نفسی اللہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم مجھے آپ سے محبت ہے بہت جان سے زیادہ نہیں اللہ اکبر فاروق آدم نے جملے کہے مدنی آقا فاروق آدم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور فاروق آدم یہ کہہ رہے لانت حب لی من کل شئیئ الا نفسی مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے اور موجود تھے عبداللہ ابن حشام بھی موجود ہے اور بھی صحاب اکرام وہاں پر موجود ہوں گے سب نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا امام الولین ورآخرین نے اس کے بعد ایک جملہ کہا نہیں آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کی آپ کے نزدیک میں محبوب نہ بن جاؤ آپ کی جان سے بھی زیادہ بس ایک جملہ کہنا تھا فاروق آدم نے جیسے یہ جملہ سنا اور کیا کہنے لگے الان لَعَنْتَ حَبُّ لَيَّ مِن نَفْسِي لَعَنْتَ حَبُّ لَيَّ مِن نَفْسِي اَلَّكَ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے امام الولین ورآخرین نے جب یہ جملے سنے کہنا لگے الان الان یا عمر الان یا عمر ہاں اب امان مکمل ہو گیا اچھا ہمارے نزدیک یہی معاملہ ہے اچھا ہم لوگ تو کہتے تکراتے بھی کتراتے بھی نہیں ہیں کیا کہنے لگے پتا ہے یہ جماعت ہے یہ دہشت گرد ہیں شرم بھی نہیں آئی ہم کو اچھا یہ دہشت گرد ہیں لڑتے رہتے ہیں ہر ایک کمارتے رہتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے دبان پر گالیاں ہوتی ہیں یہی کام تو رہتا ہے ہم مسجد میں جب آ کر کے بیٹھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں اچھا بعض لوگ اللہ اکبر اللہ ہر ایک حفاظ فرمائے اچھا نہیں لگتا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان والوں کا چولہ پہنے ہو ہیں اتنا تو نہیں پتا لیکن ہا ایمان والا چولہ ہے اچھا کیا کہنے لگے پتا ہے کہیں جتنے دہشت گرد ہیں سب تبلیغی ہیں کہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سب دہشت گرد ہیں لیکن ہا ہم اتنا ضرور کہیں گے جتنے تبلیغی ہیں سب دہشت گرد ہیں اللہ اکبر امام الول و مناخرین آخری خطبہ دے رہے ہیں اپنی زندگی کا آخری خطبہ اور تقریر کر رہے ہیں مکت المکرمہ میں اور کیا کہنے لگے یہ بتائیے جو بات ہم نے کی ہے اللہ حل بل لگتا کیا میں نے تمام باتیں پہنچا دی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہو تمام صحابہ اکرام موجود وہاں پر اس خطبے میں اس کارت و عالم فقر کائنات جرائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام تھا اس پیغام کو ہمیں تمام دنیا تک پہنچانا ہے اور آج یہی وجہ ہے یہاں پر اس مسجد میں جو یہاں سے کوسو دور مدینہ المنورہ ہے کوسو دور مکت المکرمہ ہے آج ہم تک دین کیسے پہنچا آج ہمارے اندر شرافت کہاں سے آئی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شرافت کا ڈھوم کرتے ہیں لیکن ان کے تہوار آپ جا کر دیکھ لئے بیویوں کی عزتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے دوست ان کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہوتی ہیں انہیں ہوش نہیں رہتا کہیں گے کیوں ہوش نہ رہے کہیں گے شراب کے نشے میں بات کی عزت محفوظ نہیں ہے بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے بہت خوبصورت اور بہت سمارٹ لگ رہے ہیں آپ ہمیشہ کیوں نہیں پہنتے کیوں ہمارے ہاں بھی تہوار ہوتے ہیں ہمیں خوشی نہیں ہے کیا ہمیں بھی خوشی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر رہے ہیں کہیں گے جیسے ہی تہوار کا دن آیا کہیں گے مسجد میں آجاؤ کہیں گے خوشی منائیں گے روٹ پر منائیں گے میدان میں منائیں گے دنیا والے تو یہی کرتے ہیں ان کے آرکسرہ ہو رہے ہیں لڑکیاں ناش رہی ہیں اور نیم برہنہ ہے آدھے کپڑے ہیں اور آدھے نہیں ہیں جو بوڑے لوگ ہیں جن کی دالی کے باز سفید ہو چکے ہیں جسم کی جو کھال ہے وہ لٹک چکی ہے وہ بھی ان بچیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چچا جوان ہو گئے جی نہیں ہے جوان نہیں ہوئے ان کے اندر خباست آگئی ہے ان کے اندر بدکاری آگئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئے ان کے دل میں محبت نہیں رہی ہے سرکار دوالم فخر کائنات جرائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ہاں بھی بولے لوگ ہیں ان کے دالی کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں جسم کی جو کھالیں وہ لٹک چکی ہے لیکن جب بچیاں دیکھتی ہیں کہتے بابا جان سر پہ ہاتھ رکھ دو کیوں رکھ دے کہیں آپ نماز پڑھ کر کے آئے ہیں آپ کپڑے اچھے پہنے ہیں آپ نے ایتر لگائی ہے خوشبو آ رہی ہے ہماری شادی ہو جائے گی اللہ اکبر اور وہاں وہاں بچیاں بھاگ رہی ہیں چچا دارو پی کر کے آئے ہیں چڑھا کر کے آئے ہیں عزت محفوظ نہیں ہے کیوں یہ اللہ تبرک و تعالیٰ کا کرم ہے آج ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے جو صحابہ اکرام کی محنت سے پہنچا ہے امام الولین والآخرین کی محبت سے پہنچا ہے اور ہم لوگ عاشق رسول ہیں اور گستاق شہدی کا ٹھکانہ ہے جہنم جوتوں کی یہانت بھی ہم ان کی نہ سہیں گے اور سولی پہ چڑھ کے بھی ہم یہی بات کہیں گے ہم غلامان محمد ہیں یہ کان کھول کے سن لیجئے یہ کیا ہے یہ اللہ تبرک و تعالیٰ کا کرم ہے یہ اللہ تبرک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج بھی یہ الگ بات ہے سردی ہو رہی ہے پھر بھی مسجد میں لوگ جمع ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جو بھی بیچارے نہیں آئے ہیں لیکن کیا ان کے دل میں محبت نہیں ہے کیا ان کے دل میں شوق نہیں ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں جتنی جلی ہو سکے نہا لیں وہ فوراں چلے جائیں دربارے دربارے الہی میں تو امام الولین والآخرین نے یہ جملے کہے فاروق عاظم سے بھی یہی بات کہیں کہیں آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے نزدیک میری جان یا میری عزت اور میری عابرو اور میری محبت بڑھ نہ جائے فاروق عاظم نے فوراں مان لیا اور امام الولین والآخرین فرمانے لگے الان یا عمر ہاں اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا یہ ایمان کی محبت تھی یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زیاد ابن سکن اللہ اکبر ایک صحابی ہے ہمارے ہاں ولیوں کا مقام پوچھ لیجئے کس سے پوچھے یہ بتائیے آپ ولی کو مانتے نہیں مانتے ہیں کہیں گے ہم کیوں مانیں گے ہم کیوں مانیں گے امام الولین والآخرین کا ہی یہی فرمان ہے کیا کہنے لگے جو شخص ولی کو نہ مانے جو ولایت کا اقرار نہ کرے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں یہ بات ہی پوچھنے کی نہیں ہے کون ہیں فاروق آدم بھی ہیں زیاد ابن سکن ایک صحابی ہیں غزوہ عہد کا موقع ہے لڑے اسلام کی بلندی کے لئے لڑے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہیں نے قتال کیا اور جسم پر ہزاروں زخم لگے ہیں لہو لہان آخری وقت ہے آپ فرمانے لگے زیاد ابن سکن کو میرے پاس لے کر کیا امام الاولین والآخرین کا فرمانے لگے صحاب اکرام سے یہ کرو زیاد ابن سکن جو وہاں پر جن کے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں جسم لہو لہان ہے ان کو میرے پاس لے کر کیا ہو صحاب اکرام ان کے پاس لے کر کیا ہے امام الاولین والآخرین کے بعد جب آئے زیاد ابن سکن آئے کیا لائے گئے ہم لوگ ہوں تو باعدب بیٹھتے ہیں سر جھکا کر کے بیٹھتے ہیں یہ ولی ہیں یہ علی میں دین ہیں یہ ہمارا باپ ہے یہ ہماری ماں ہے یہ ہمارا لڑکا ہے جو اس وقت عالم بن گیا ہے ہم اس کا عدب کرتے ہیں وہ عالم بیٹا بھی باپ کا عدب کر رہا ہے کہیں گے ہم عالم جو بنے ہیں یہ ہمارے باپ کی محنت ہے وہ نہ کہیں ہم پڑھ رہے ہوتے کہیں تو زیاد ابن سکن لائے گئے تو انہیں نے اپنا رخصار امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا رخصار رکھ دیا رخصار رکھنا تھا تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہو گئے جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ایک صحابی اور حضرت ابو خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام الاولین والآخرین کی محبت تھی رحمت للعالمینی تھی کہ صحابے اکرام امام الاولین والآخرین کے پاس جا رہے ہیں آج ہمارا معاملہ یہ ہے ہم نے امام الاولین والآخرین کو سمجھا ہی نہیں اگر سمجھ لیا ہوتا کہیں گے پھر کیا ہوتا کہیں گے ہمارے چہرے پر ڈالی ہوتی ہمارے سر پر ٹوپی ہوتی اور ہماری زبان گالی گلوش سے بہت دور ہوتی ہم مزاق جب کرتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں شرم بھی نہیں آتی کہیں مزاق تھا اللہ اکبر اللہ اکبر امام الاولین والآخرین کے جیسے ہی جب امان والا بندہ جب جب گالیاں دیتا ہے امام الاولین والآخرین کے سینے پر وہ خنجر مار رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا آپ نے کہا تھا ہم تو مزاق کر رہے ہیں میاں مزاق کے لئے آپ کو گندے شبد ملے تھے مزاق کے لئے آپ کو گالی ہی ملی تھی کسی کی ماں کی عزت لوٹنا ہی یا آپ کا مزاق بن گیا ہے امام الاولین والآخرین قبر مبارک میں اپنی قبر اتھر میں امان والوں کا یقین ہے امان والوں کا عقیدہ ہے آج بھی سرکار دو عالم جلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں جب پھر کہیں گے صرف زندہ ہی نہیں ہے جب بندہ درو شریف پڑھتا ہے اور کہتا اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد نماز میں بھی بندہ یہ پڑھ رہا ہے نماز کے علامہ بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے اور درات بر پڑھ رہا ہے اور لوگوں نے کیا کہا آپ کے مسائل حل نہ ہو رہے ہو پریشان ہو کہیں گے کیا تسبیح پڑھے کہیں گے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لے کہیں گے سبحان اللہ کی پڑھنا پڑھنا لیکن سب سے زیادہ تسبیح پڑھو درو شریف کی کہیں گے اس سے ہو کہ کیا کہیں گے بندہ درو شریف کی تسبیحات پڑھتا ہے تو فرشتے رحمت لے کر کے اترتے ہیں اور رحمت لے کر کے اترتے ہیں وہ دشریف کا نظرانہ لے کر کے امام الولین والآخرین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا یقین یہ بھی ہے امام الولین والآخرین کے پاس امام الولین والآخرین کی حیات مبارکہ میں اگر کوئی شخص کوئی حدیعہ دیتا تھا امام الولین والآخرین کو تو امام الولین والآخرین کیا کرتے تھے جزاک اللہ بس سبحان اللہ جزاک اللہ اس وقت کہتے تھے کچھ نہ ہوتا تھا اور اگر کچھ ہوتا تھا تو وہ بھی حدیعہ کر دیا کرتے تھے اور ہمارا یقین ہے آج بھی جب ہمارا دروش شریف امام الولین وناخرین کے پاس پہنچے گا تو وہاں سے دعا ملے گی یا نہیں ملے گی پتہ یہ ملے گی اور جب گالیاں دی جائیں گی تو تو بھی دعائیں ملیں ارے بچہ ہے جیسے ماں کہتی ارے بھی بچہ ہے یہ آج بچہ ہے کل یہیں خنجر لے کر کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہیں گے دیکھ لو جیسے ہی بچہ جوان ہونے لگے اور کیا کہنے لگا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے ماں کہہ رہی نہ بیٹا نہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں نہیں میں شادی اسی ہی تک کروں گا اور پورے گھر سے بغاوت کر رکھی ہے کیوں یہ آپ کا دلارہ تھا آپ کا لادلہ تھا آپ نے چھاتی سے لگائے تھا آپ کتنے ایمان والے ایسے ہی ہیں گھر سے بغاوت کا علم ملنگ کر دیا ہے اور باپ کی بھی توہین ہو رہی ہے ماں کی بھی عزت کے کھلوال ہو رہا ہے اور بڑی بہن اور بڑا بھائی سر مجھ سے سر جھکائے ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یہ ہمارا بھائی یہ کیسے کہیں تو امام الولین والآخرین کو تکلیف ہوتی ہے اور امام الولین والآخرین کو تکلیف دینا کسی سے پوچھ کے دیکھئے یہ بتائیے کیا ہے کتنا بڑا گناہ ملے گا کہیں گے یہ تو ہم نہیں جانتے گناہ کتنا ملے گا اتنا ضرور پتا ہے امام الولین والآخرین کی زندگی میں اگر کوئی شخص توہین کرتا تھا امام الولین والآخرین کی وہ ایمان سے نکل جاتا تھا وہ ایمان بالا نہیں رہ سکتا ہے یہیں امام الولین والآخرین کے الفاظ ہیں آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے دل میں میری محبت بڑھ نہ جائے باپ سے زیادہ بیٹے سے زیادہ استاد سے زیادہ شاگر سے زیادہ ماں سے زیادہ اور تمام تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان بالے نہیں ہے ایک صحابی حضرت ابو خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ محبت تھی یہ محبت تھی امام الولین والآخرین کی کہنا لگے میں نے خواب دیکھا کون کہنے لگے حضرت ابو خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے خواب یہ دیکھا اے لکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں اللہ اپر یہ خواب کتنا اچھا ہے ہم جب خواب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ خواب میں ہم نے یہ دیکھا ہم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر روز اتھار کی قریب ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود پڑھ رہے ہیں اس بندے سے پوچھے خوش ہو نہیں ہو کہیں گے تمام دنیا لے لو تمام چیزیں لے لو یہ خواب سچا کر دو بس اللہ اکبر تو اب وہ خزائمہ نے خواب دیکھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا میں آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہا ہوں امام الولین والا آخرین چاہاں خواب کی تابیعی بتاتے لیٹ گئے کہیں گے لو اپنا خواب سچا کر لو صدق رؤیہ کا صدق رؤیہ کا اپنا خواب سچا کر لو یہی تھے ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین فقر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے محبت میں ہم تمام کے تمام لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کیجئے ہمارے دل میں محبت آجائے امام الولین والا آخرین کی سرکار دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرین بس یہی کہیں گے نبوت ناس کرتی ہے رسالت ناس کرتی ہے محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناس کرتی ہے نبی چلتے ہیں جب راہ مہک جاتی ہیں خوشبو سے نبی جب بات کرتے ہیں خلاوت ناس کرتی ہے نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا محبت اتنی امت سے کہ امت ناس کرتی ہے خدا ہے مصطفیٰ ہے بیچ میں پردہ نہیں کوئی قریب اتنے کی اس قربت پر قربت ناس کرتی ہے اور شہن شاہد و عالم شہن شاہد و عالم ٹاٹ کے بستر پر سوتے ہیں قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناس کرتی ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتے پڑھ لیجئے